اور آپ پرانے نام ایکس وائے زی ٹائپ رکھنے سے گریز کریں گے ہم نے چونکہ سپیڈ آف لائٹ سٹور کرنی ہے آپ بہت سارے مختلف نام سوچ سکتے ہیں جو اس کے لئے اپراپریئٹ ہوں ہم نے اس کیس میں یہاں پہ اس نام کا استعمال کیا ہے بہت سادہ سا نام سپیڈ انڈر سکور آف انڈر سکور لائٹ انڈر سکور کا استعمال عام طور پر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سپیسز نہیں استعمال کر سکتے اور ہمیں ریڈے بلٹی بھی رکھنے ہی ہوتی ہے اگر ہم جوڑ کے لکھتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ تو پھر ریڈے بلٹی تو بھی متاثر ہو سکتی ہے انڈرسکور آئڈ کر میں سے مختلف ورٹس کے درمیان ہمیں سپیس نظر آتی ہے بسپیس پیسیز نہیں استعمال کرسے ودیوڑ کرسے جالتے ہیں انڈرے سکور آف ایر اینڈر سکور like سپیڈ آف لائٹ کے اندر ہم نے یہ سٹور کر لیا اب اگر آپ simply speed of light لکھ کے یہاں پہ enter کرتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اس بات میں کیا فرق ہے کہ ہم یوں لکھیں کہ اگر ہم print speed of light کرتے ہیں تو بھی وہی print ہوتا ہے اور اگر ہم simply speed of light لکھتے ہیں تو وہ بھی console پہ کوئی print ہوتا ہے اس کا فرق ہمارے سامنے واضح ہونے لگے گا جب ہم proper programs لکھنا شروع کرے گے ابھی ہم صرف console کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا اس چیز کو دیکھ کے کہ کبھی ہم print کے ساتھ print کرتے ہیں اور کبھی ہم directly ویسے ہی لکھ دیتے ہیں اور وہ print ہو جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے یہ فرق آپ کے سامنے کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا اسے لے کر پریشان ہونے کی فیلحال ضرورت نہیں اوکے if you look at this expression now just ask yourself what is this expression printing just pause the video here and دیکھے کہ جو expression ہے وہ یہاں پہ کیا print کر رہے ہیں so this prints the speed of light multiplied by 100 we had just done that thing a little while ago we had printed the speed of light by 100 and you know 100 is basically کہ اگر ایک میٹ اگر آپ speed of light کو 100 سے multiply کرتے ہیں so this will turn out to be speed of light instead of in meters it will turn into centimeters so this expression prints the speed of light in centimeters so کیونکہ ایک میٹر کے اندر سو سنتی میٹر ہوتے ہیں تو سمپلی speed of light 100 سے multiply ہوگی دو سفر کا اس کے اندر اضافہ ہوگیا that's it okay so here you are this is a little quiz and this is also solved for you here write python quote to print out how far light travels in a year so you have to write python quote this is to print that roshni how much of a year we have to tell تو سمپلی ویرے سے دین لانا ہے ویرے سے ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ یہاں ایک ویریابل کے طور پر ہم آلڈری ڈیکلیئر کر چکے ہیں جب ہم ویریابل دیکلیئر کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ویلیو نہیں لکھنی ہوتی ہیں ام اس کے صرف ویریابل کا نام لکھ کے سے استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں سپیڈ آف لائٹ کو استعمال کرنا ہمیں بتانا ہے کہ روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے ایک سال میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں ہر دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک سال میں روشنی کی اتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ بتانا ہے تو ہم یہ تین سو پیسٹھ سے صرف ضرب کیوں نہیں دے لیتے اس لیے کہ سپیڈ آف لائٹ کا یونٹ میٹرز پر سیکنڈ ہوتا ہے لہٰذا جب ہم اس کو ٹائم کے اعتبار سے بتائیں گے کہ ایک سال میں دو سال میں ایک دن میں دو دن میں تو ہمیں ہمیشہ ٹائم کی گرنولارٹی سیکنڈ سی رکھنی ہوگی کیونکہ روشنی کی سپیڈ کا جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے لہٰذا ایک سال میں جو سیکنڈ ہوں گے ان سے ہم ملٹیپلائی کریں گے سپیڈ آف لائٹ کو تو جو جواب آئے گا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ روشنی ایک سال کے اندر اتنا فاصلہ تہہ کرے گی which is this much which is a lot of distance remember this distance is in میٹرز چونکہ روشنی کا ڈیفولٹ یونٹ جو ہے وہ میٹرز ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنا آپ ایک سال کے اندر اتنے سیکنڈ ہیں جس سے آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیوں نہ ہمیں ایک اور ویریبل بنا لیں سیکنڈ پر ایئر ایک ویریبل بناتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں 365 into 24 into 60 into 60 right so سیکنڈ پر ایئر کے اندر ہم نے اس کو سٹور کر لیا اور اب ہم سپید آف لائٹ کو اس ایکسپریشن سے ملٹیپلائی کرنے کی بجائے اگر سیکنڈ پر یر سے ملٹیپلائی کرنے تو بھی ہمارے پاس وہی جواب آئے گا جو کہ پہلے تھا right so this is just that how we declare and use a variable so we always declare a variable in the form of a name value pair we choose a name we give it a value like here and then also we declare another variable here and then whenever we need to use that value we can simply use the name of that variable instead of directly using the value there that makes it slightly easy اگلی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ variables میں ایک تو یہ کہ ہم نام رکھ لیتے ہیں اس نام کو call کر کے اس نام کا استعمال کر کے ہم اس value کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ variables ایسی چیزیں ہیں جو vary کر سکتی ہیں جو values تبدیل ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر کوئی inventory control system ہے جیسے آپ کسی store پہ جاتے ہیں کسی shoe store پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک print receive print کر کے دیتے ہیں ان کے system کے اندر ایک ایسا software بناوا ہوتا ہے جس کے اندر تمام چیزوں کی prices ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک digital invoice پہ print کر کے دیتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس کوئی shoe ہے جس کی price 3000 ہے اور یہ value ہم ایک variable declare کرتے ہیں shoe underscore price اور اس کو ہم 3000 as value دیتے ہیں اب یہ value تبدیل بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف stores مختلف عقات میں مختلف fractions proportions کے ساتھ اپنے items کو sale پہ place کر دیتے ہیں تو فرض کریں کچھ عرصے کے بعد sale لگتی ہے اور جو بھی shop owner ہے shop keeper ہے وہ اپنے item کی price تھوڑی reduce کر دیتا ہے right تو shoe price کو آپ بعد میں 2000 کر دیتے ہیں right so what's simply what happens is کہ جیسے shoe price کو پہلے آپ نے 3000 سے start کیا تھا initialize کیا تھا اس کی value آپ نے یہ رکھی تھی اسی طریقے سے جب آپ نے دوبارہ shoe price کو 2000 دیا it simply gets redefined اب اگر آپ shoe price کو print کریں گے تو 2000 print ہوگا so جو بھی most recent value آپ نے variable کے اندر place کی ہوگی وہ value of effective value ہوگی so variables کی values کو بہت آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز آپ دیکھئے مثال کے طور پہ ہم نے یہاں لکھا days is equal to 7 into 7 ہم اس کو یہاں declare کریں days is equal to 7 into 7 کیا value ہوگی days کی اس execution کے بعد obviously 7 7 سے multiply ہوگا جو right hand side کا expression ہوتا ہے وہ evaluate ہوتا ہے اور وہ value assign کر دی جاتی ہے left hand side کو 49 assign کر دیا جائے گا days کو right okay ہم کیا کرتے ہیں کہ days کو 48 is equal to days minus 1 اب یہاں ایک interesting situation ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم days کو جو value دے رہے ہیں وہ days میں ہی ایک minus کر کے دے رہے ہیں تو ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ days کی value جو بھی ہے کیا ہے value the most recent value was 48 اس میں ایک کی کمی کی جائے اور وہی value دوبارہ days میں store کر دی جائے تو اب اس expression کو execute کرنے کے بعد days میں کیا ہوگا you can guess it yes it will be 47 right اور اگر ہم یہی expression ایک بار پھر execute کریں تو up days میں کیا ہوگا جہاں ایک اور کمی ہو جائے گی چونکہ up days کی most recent value 47 تھی اس میں جب ایک کی اور کمی کریں گے تو یہ value 46 رہ جائے گی so variables کو value assign کرنے میں وہی variable right hand side پہ بھی expression کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا ہمیں تھوڑا سا carefully دیکھ نا ہوتا ہے کہ variable value کو کس طریقے سے manipulate کر رہے ہیں تا کہ ہم کوئی دھوکہ نہ کھا جائیں پھر یہ expression ہم استعمال کرتے ہیں جو بظاہر equality کا sign استعمال کرتے آپ یہاں یہ دیکھ